اچانک سے جوتی موریا یعنی ایس ڈی ایم جوتی موریا دلی ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اور وہ ایک ایسا آروپ لگاتی ہیں ایک ایسا گمبھیر آروپ لگاتی ہیں جس سے اچپورا ہندوستان پر اشتران ہے واقعی میں کسی کی نیجی زندگی میں جس طریقے سے دخل اندازی دی جارہی ہے کسی کا مجاہ خورایا جارہا ہے جس طریقے سے فیک نیوز پھیلائے جارہا ہے ایس ڈی ایم جوتی موریا کا یہ کہنا کہیں سے غلط نہیں ہے اب جرا سب باریک سے سمجھتے ہیں کہ دلی ہائی کورٹ اچانک سے کیوں پہنچی ایس ڈی ایم جوتی موریا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا وہ پریشان ہو گئی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے چلی پہلے پورا معاملہ بتا دیتے ہیں دراصل پتی ان کے ہیں آلوک موریا جی آلوک موریا نے دھوکہ دینے کا دھوکہ دھری کرنے کا رشوت لینے کا ان پر آروپ لگایا ہے اب اس کے بعد ان کے جو پرسنل چیٹ تھے کال ریکارڈنگز تھے تمام چیزوں کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ وارل کر دیا اب یہ نیوز چینل والے غلط غلط خبریں پھیلا رہے ہیں کہ کبھی وہ ان کا دیت ہو گیا ہے کبھی منیز دوبے کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہے تو کبھی کوچ تو کبھی کوچ اس بات کو لے کر وہ اہاتھ ہے اس بات کو لے کر وہ پریشان ہے اور ہونا لازمی بھی ہے میں تو خود بولتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ایٹی سیل کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے منترالے کو کہ وہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز جو بیچارے دو وقت کی روٹی کماتے ہیں اور روزگاری نہیں ہے وہ ایک روزگار کا سادھا ہے تو ان کو چینل کو بند کر دیتے ہیں لیکن جو بڑی بڑی میڈیا بڑی بڑی انڈسٹری جو دن دہارے ہر دن نفرت پھیلا رہا جو پھیکنی اس پھیلا رہا کبھی اس ڈیم جوتی موریا کو لے کر بریج بھوشن سرن سین کو لے کر سشان سنگھ راجپوت کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کریں گے کیوں اس کا کھیل آپ کو پتا ہے کیونکہ سرکار کو صفادہ ملتا ہے اور اسی چیز کو لے کر کوٹ میں انہوں نے کہا کہ ان نیوز چینلوں پر کاروائی کروائیں گے ایس ڈیم جوتی موریا کہتی نظر آ رہی دلیہ ہائی کوٹ سے گوہر لگئی اب دیکھتے ہیں کہ اس پر جز صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں لیکن یہ مانگ بہت ضروری ہے لیکن سوال ہے کہ ایس ڈیم جوتی موریا کسی انے مدے کو لے کر گئی ہیں پتی آلوک موریا کو لے کر کیا سوچ رہی ہیں منیز دوبے کو لے کر کیا سوچ رہی ہیں یہ سوال نہیں بہت بڑا سوال ہے جو ہر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے ہر کوئی یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کا خیل کیا رہے گا درست کو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آخر میں آپ سے ہائی کوٹ کا انہوں نے روخ کیا ہے کیا لگتا ہے کیا واقعی میں منیز دوبے آلوک موریا کا جو الجھن ہے کیا وہ درست ہو جائے گا یا پھر بیچ میں کوئی جو ہے معاملہ پھستا ہوا نظر آئے گا ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائے گا ساتھی یہ بھی بتائے گا درست کو کیا واقعی میں ایس ڈیم جوتی موریا نے جو دلی ہائی کوٹ کا روخ اپنا کیا ہے کیا واقعی میں یہ فیصلہ پوری طریقے سے صحیح ہے دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز نامسکر